بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نیا چینل بنا رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر جس پہ میں تمام نیو سٹوڈنٹس جو بی ایس سی ایس بی ایس ہائی ٹی بی ایس ایس ای کے اندر جو پروگرامنگ کے جتنے سبجیکس پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اسائیمنٹس میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں ان کو کوئی کہیں سے مٹیریل نہیں مل رہا ہوتا اور وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں تو ان کے کے لیے میں یہ ایک نیا چینل بنا رہا ہوں اور ان کے لیے سالیشن لائف پروائیڈ کر رہا ہوں آپ کو اپنی جو اسائیمنٹس ہوں جو آپ سے حل نہیں ہو رہے ہیں وہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن کے اوپر آپ مجھے دے سکتے ہیں یا میرا ایمیل ایرس گیون ہے آپ اس پہ بے سکتے ہیں یا میرے اس نمبر پہ کانٹیک کر سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس اسائیمنٹ کے نمبر ون کو اس اسائیمنٹ کو ہم بنائیں گے سی پلس پلس کے اندر تو میں سب سے پہلے سپنا ارمان میں سٹارٹ کرتا ہوں ڈیو سی پلس پلس سے سب سے پہلی بات جو جب بھی آپ کو رکائرمنٹ سائیمنٹس کی ہو یا پیپر کے اندر گیون ہو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس کسٹن گیون ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کسٹن نمبر ون ہے اس کے اندر یہ جو رکائرمنٹس آپ کو گیون ہے اس کو کیر فولی ریڈ کریں سب سے پہلے اس کسٹن کے اندر آپ ڈھونے کے انپورٹ اور آنپورٹ میں کیا مانگ گیا ہے آپ سے جیسے آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کسٹن کو اس میں سب سے پہلی جو لائن لکھی گئی ہے جو فرس سے پہلے سینٹنس ہے اس میں لکھیا گیا ہے write a program that text as input any change expressed in cents یعنی یہ input کی پاتھ کر رہا ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا program بنائیں جس کے اندر user سے کوئی input لی جائے in the form of cents یہ ایکچول میں جو جے program ہوگا یہ ایک change money کے اوپر کام کرے گا جس میں کیا دیا جائے گا user کوئی بھی input دے گا کوئی بھی money یعنی کتنے بھی cents وہ input دے گا اور جو ہمارا code ہوگا وہ کیا کرے گا اس کو change کرے گا in the form of half dollars quarters time nickel and penny ٹھیک ہے تو آج سب سے پہلے start کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ہیڈر فائل کو انکلیوڈ کریں گے آجو سٹریم کو جس کے طور پر ہم یہ یوزر سے انپٹ کیٹ کریں گے اسے بعد ہم نہیں لکھیں گے ٹھیک ہو گا اس میں سب سے پہلی بات جو اس نے رکائرمنٹ کے اندر کی ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک انپٹ ان دا فارم آف سینٹس میں یوزر سے لینی ہے تو جو میں نے پہلے بات کی کہ آپ کو پیپر کے اندر یا کسی اسائیمنٹ کے اندر یا کسی پوجیک کے اندر کہیں پہ بھی جو بھی آپ کو رکائرمنٹس گیون ہوں گی وہ ان دا فارم آف انگلیش میں ہوں گی تو آپ پیراگراف کو بڑا کیرفلی ریڈ کریں اس میں آپ یہ دیکھیں سب سے پہلی جو بات ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا ہے یا جو آپ پہ یوزر ہے وہ کیا رکائر کر رہا ہے سب سے پہلے پہلے اس میں سے انپٹ اور آوٹپٹ کو نکالنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے وہ کیا کر رہا ہے کہ انپٹ لینی ہے یوزر نے اند افارم آف سینٹس تو انپٹ لینی ہے سینٹس کی فارم میں تو ہمیں پتا چل گیا ہم ہم نے ایک ویریب happening جو کیا کرے گا جس میں ہم کیا کروائیں گے یوزر سے انپٹ لیں گے اند افارم فارم آف سینٹس تو اس کی ٹائپ ہم رکھیں گے انٹیجر وہ کیوں رکھیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل پران زمانے کے طرح وہ جو فائنٹس یا ڈیسیملز میں جو ویلیوز ہوتی تھیں وہ ہمارے پاس آج کل جو منیک اندر ہیں وہ نہیں چلتی تو آج کل ہم اس کو پرپلی فارم آف انٹیجر ملیں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے یہاں ایک ویریابلٹ کے لئے کریں گے کیونکہ اس نے کیا ہوا ہے انپٹ کے بارے ہیں انٹیجر منی فار ایکسچینٹس ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے ایک ویریابلٹ کے لئے کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ڈیسر سے انپٹ گئٹ کریں گے لیائیں گے انٹر اماؤنٹ انسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس ویریابل میں ڈیسر سے انپٹ لیں گے بھائم کو سیم کرتے ہیں کہیں بھی اسی آل لکیشن کے اندر دیکسٹ اوپپے سیم کر لیتے ہیں اس پروجیک پرگرام کو نام لکھتا ہوں ایکسچینج ٹھیک ہوگئے اب اس کے اندر ان پٹ آ جائے گی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس میں ہم چیک کریں گے ہم کی کنشن لگائیں گے چیک کریں گے کیا یوزر نے اس میں کوئی مائنس میں نمبر تو نہیں دیا ہم کیا کریں گے سمپل ایک کنشن لگائیں گے فار اسچینج گریٹر دینٹ زیرو یعنی اس کا مقصد یہ کہ یوزر نے اگر اگر تو یوزر نے امانٹ یہ ہوگی وہ زیرو سے گریٹر دی ہوئے ہوگی تو یہ لازمی ہے یہ کنشن کیا ہو جائے گی؟ اگر یہ ٹیو نہیں ہوتی تو یعنی اگر یوزر نے امانٹ آپ زیرو سے گریٹر نہیں دیا تو اس سے ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس نے مائنس میں جو ہے یا زیرو ہمیں وہ انپوٹ میں امانٹ دیا ہوا ہے تو ہم نیچے لکھیں گے امانٹ مست بھی گی ریٹر دین زیرو ٹھیک اب اس نے نیچے ہمیں یہاں پہ نوٹ میں بتایا ہوا ہے کہ جو کھاپ ڈالر ہوگا وہ ڈائم ٹین اور نکل فائد اور پینی ون سینٹ کی ہوگا تو یوزر لازمی ہے یہاں پہ سینٹس میں امانٹ انٹر کرے گا تو ہم نے کیا کرنا اس میں سے ہاپ ڈالر ڈائم اور نکل اور پینیز نکالنیاں کے کتنی ہوں گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا نکالنا ہوگا اس میں سے سب سے پہلے ہمیں اس میں سے جو چیز نکالنیاں ہوگی وہ ہوگا یعنی یہ سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ ان ساروں کی ویریابل ڈکلک کر لیتے تو اچھی بات ہوتی ہے اور یہاں پہ لکھیں گے half ڈالر اور گوڈ پروگرامنگ کے لیے آپ ہو گیا کہنا تھا کہ جو آپ ویریابل کے نیم رکھیں وہ پروپر نیمنگ ہو میننگفل ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو half ڈالر quarter ڈائن پینی ٹھیک ہے یہاں سب سے پہلے ہم half ڈالر نکالتے ہیں ہاں ڈالر وہ ہی جو ویریابل میں نے ڈکلیٹ گیا اس سے نکال لیں ہم نے وہنے ایکسچینج سے نکالیں یہ جو ہم نے وریابل اس میں ہم نے انپٹ لیو تھی اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ڈبائیٹ کریں نہیں سکے ٹھیک ہے ڈیوائٹ کریں گے کس کے ساتھ 50 کے ساتھ کیونکہ ہمارا ہاپ ڈالر ایک ہاپ ڈالر 50 سینٹس کے ایکیوال ہوتا ہے تو 50 ساتھ اس کو ڈبائیٹ کریں گے اور ہم کیا کریں گے جو ہم نے یوزر سے سینٹس انپٹ لیے تھے اس کو ہم ریڈیوز کریں گے تو ریڈیوز کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم اسی وریابل کو اسی وریابل کا ریمینڈر نکال لیں کس کے ساتھ 50 کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہاپ ڈالر یہاں بھی نکال لیں اس کے بعد ہم نے کیا نکال لیں اس اسی اماؤنٹ سے پورٹر نکال لیں پورٹر کے لیے ہمیں پتہ ڈالر کیا کریں گے 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 تو کیا لکھیں گے ہم یہاں بھی ڈائم ڈالر کیا کریں گے ڈالر کیا کریں گے ڈالر کیا کریں گے ڈالی ڈالر کیا کریں گے کس کے ساتھ پانچ کے ساتھ کیونکہ پانچ سینٹس برابر ہوتے ہیں ایک نکل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے پھر اس کو ہم ریڈیوز کریں گے ریڈیوز کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں ریمیڈر نکلنا پڑے گا مانی فار ایکسچینج ریمیڈر فائی ٹھیک ہو اس کے بعد ہم پینیس نکلتے ہیں مانی فار ایکسچینج ڈوائیڈڈ بار لازمی ہے اب ہمیں یہاں پہ ضرورت نہیں تھی ہم اگر یہاں پہ ریمیڈر نکالیں گے بھی پانچ سے تو بابی جو ہمارے پاس ریمیننگ چیزیں بچ جائیں گے وہ پینیس بچ جائیں گے تو اس کے لیے مبارہ سے لگانا ہمارے لیے ضرور بھی نہیں ہوں تو ہم یہ ایک اسٹیٹمنٹ بچا لیتے ہیں کم کر لیتے ہیں ہمیں ابھی کیا کرنا پڑے گا ہمیں آوٹپٹ دینی پڑے گی اور ہم بتائیں گے یہاں ہمارے پاس ہاف ڈالرز جو آپ نے بیس میں سے آپ کو اتنی چینج دے گئے ہاف ڈالر اور اس کے بعد پڑے گا ہوں پڑے گا ہوں پڑے گا ہوں پڑے گے ہمیں ڈسپلی کر وہاں رہے ہیں ابھی کمٹ ہے اور اس کے بعد تینیم ٹھیک ہیں اور ہمارا کیا تھا گا اس نے ہمارا تھا اینکل اور پینس چیو ڈاؤٹ کرواتے ہیں اس کے پاس لاسٹی ہے وہ پینس ٹھیک ہوگئے سمپل ہمیں اس کو بھی آگاتے ہیں پروگرام کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں یہ نیکل واس نہ دیکھلے تو نیکل کو دیکھلے کر لیتے ہیں یہاں بھی دیکھلے نہیں گیا ہوا ہوا ہیں بہترین میں کوئی انکرکٹ ہوں ہمیں پھر دیتے ہیں اس کے اوپر مائنس بن دیتے ہیں اس نے کیا کا اماؤنٹ مست بی گردہ دین زیروہ یا جس نے اس اس وعالی کنڈیشن کے اوپر اس چیز کو چیک کیا یہ ورل او کنڈیشن تھی اور اور امانٹ ہماری گریٹر دن زیرو نہیں تھی تو اس نے کون سا ایف والے بلا کو یہ کنشن ٹی ہو گئی اور فال سے ہو گئی تو یہ بلوک نہیں چلا تو اس نے ایلس کبار ڈیفال چلا دیا تو دوبارہ سے کریکٹ ان پور دے کے دیکھتے ہیں اس میں سے ہم اس میں سے ان پورٹن سینس ان ون ہنڈر ٹین دے تھے ہیں اس کو یہ ہمارا ہون ہنڈر ٹین ہم اس میں سے انٹر کرتے ہیں تو اس نے کیا کہا جناب اس میں اس نے کہا کہ آپ کو دو 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 ہاف ڈالرز ڈیرو ڈائم ڈیرو ڈو ڈالرز ڈیرو ڈائم ڈیرو 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 میں ہم آپ کو یہ چین کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کی آؤٹ پٹ ہوئی آگئی تو یہ ان کیا آپ کا پروگرام کام کر رہا ہے اگلے ویڈیو کے اندر ہم کوسٹن نمبر ڈو کو سالو کریں گے تو پلیز سبسکرائب اور لائک بٹن کو نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا آگے آپ کو نیو ویڈیوز مل دی رہیں اور کوسی بھی پروگرامی لینگویج کے اندر سی بھی پروڈیٹ کے اندر آپ کوئی بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہو کوئی ایرر ہو کوئی کوئی بھی ایشو ہو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اللہ حافظ